یہ خیرپور میں سندھ نائی نہر ہے اسے کچھی نہر کہتے ہیں کیونکہ یہ کچھی ہے تو یہاں پر ایک آدمی جو ہے اس نے جال لگایا ہوئے مچھلیاں پکڑنے کے لئے ان کا ٹھیکہ ہوتا ہے سالانہ تو یہ محکمہ انہار سے اجازت لے کر یہاں جال لگاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس بندے نے صرف یہ گاڑی کی ٹیوب میں ہوا بھر کے یہ بندہ یہاں پر جو ہے نا تیر رہا ہے اور یہاں پر بہت گہری ہے نہر اس جگہ اور یہ جگہ جو ہے یہ پیچھے یہ نہر آ رہی ہے یہ خیرپور ٹامے والی میں بہاولپور روڈ سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ بڑا مشہور یہاں کا سیاتی مقام ہے اور یہاں پر یہ نہر آگے جا کر ایک نہر اس طرف سے آ رہی ہے یہ پکی نہر کہلاتی ہے اصل میں یہ دریائے سطلوچ سے نکلی ہوئی سندھنائی نہر ہے اور وہاں سے یہ وہاں سامنے اس جگہ پر دو نہریں جو ہے نا یہ مل جاتی ہیں اور یہاں پر ایک پارک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو یہاں پر ہے وہ پارک اس کو سنگم پارک کہتے ہیں اسے پاک آرمی نے بنایا تھا تو اس پارک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شاید پاکستان کا وحد پارک ہوگا جو سال میں تقریباً پانچ سے چھ مہینے یہ پانی میں ڈوبا رہتا ہے پانچ سے چھ مہینے کے بعد جب بندی کا سیزن آتا ہے کہ پانی کم ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے نہروں پر بندی آ جاتی ہے تو یہ پارک جو ہے نا ایک چزیرے کی طرح اندر سے نکل آتا ہے اور پھر بعد میں پانی کے آنے سے نا غائب ہو جاتا ہے یہ جو پارک ہے جو سال کے پانچ چھ مہینے جو ہے پانی میں ڈوبا رہتا ہے اب اس جگہ پر یہاں پر جھولے بھی تھے اور سب کچھ یہاں پر کھیلنے کودنے کے لگے ہوئے تھے چیزیں لیکن وہ اب یہاں کی عوام نے اکھار دی ہے ماشاءاللہ پاکستانی عوام ہے اور بلکل اس جگہ پر یہ جہاں پر دو تین لوگ کچھ بیٹھے ہیں یہ پارک کے سنگ بنیاد کی تختی یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ پیچھے مٹی کے بڑے بڑے ٹیلے ٹیلہ نمہ پہاڑ ہیں یہ بہت ہی خوبصورت لوگ دے رہے ہیں اس کو دیکھیں اور یہ خیر پورٹ آمے والی کی جو عوام ہیں بہت زیادہ تر یہاں پر آتے ہیں اپنا فری ٹائم گزارنے کے لئے اور ایک نہر آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے آ رہی ہے اور ایک نہر جو ہے یہ اس طرف سے آ رہی ہے اور بلکل اگزیکٹلی اس جگہ پر یہ سنگم جو یہ کہلاتا ہے یعنی کہ ملاب دو نہروں کا یہاں پر یہ دو نہریں مل جاتی ہیں اور یہ نہر سیدھی آگے جو ہے لال سوارا اور بہاولپور اور آگے احمد پر شرکیہ تک آگے تک چلی جاتی ہیں اصل میں یہ ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت انیس سو پچیس میں جو شروع ہوا تھا نواب آف بہاولپور نے یہ نہر جو ہے کھدوائی تھی آگے اس کا ہیڈ ورکس بھی ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں جو یہاں سے بہت قریب ہے یہ جی سندنائی نہر جو ہے جو کہ دریائے ستلج سے ملسی سے آرہی ہے دریائے ستلج کے نکل کر تو یہ اس کا ہیڈ ورکس ہے یہاں سے پانی کے بہاو کو جو ہے کنٹرول کیا جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں پانی کا جو بہاو ہے وہ کس طرح ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں اس لئے پانی کا بہاو دیکھیں کس قدر تھاٹھے مارتا ہوا یہاں پر اوپر جو ہے میں آپ کو اس طرف سے دکھاتا ہوں درے سے بنے ہوئے جب پانی کو روکنا ہوتا ہے ان کو نیچے کر دیتے ہیں یہاں پر جو ہے ان کو نیچے کرنے سے بڑے ہیوی قسم کے لوہے کے یہ پانی جو ہے یہاں پر بند ہو جاتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں پر جا رہے ہیں یہاں سے اوپر کا منظر دکھاتے ہیں یہ پرانی مشینری جو ہے اسی وقت کی لگی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ نہر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت بیو ہے یہاں پر نہر کا اور ایک پل وہ جو سامنے ہے وہ بھاول پل حاصل پل سے بھاول پل جو روڑ جا رہا ہے وہ ہے اور ایک یہ یہاں پر یہ دیکھیں اس جگہ پر ایکزیکٹلی سنگم پارک ہے اور یہ ساری مشینری ہے جس سے یہ درے وغیرہ کنٹرول ہوتے ہیں اور یہاں سے نیچے دیکھیں پانی کا بہاؤ چیک کریں اور یہاں بھی جو ہے تھاٹھے مارتے ہیں پل بنا ہوا ہے یہاں پر جو یہاں سے گزر رہا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لئے اور یہ پاسی ایک پیپل کا بہت بڑا درخت ہے اور کافی پرانا میں کریب سے جا گیا آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے اس کی جڑوں کا اندازہ کریں یہ کتنا گھنا ہے بلکل اس کے نیچے ایسے اندھیرہ سچایا ہوا ہے اور کافی بڑا درخت ہے یہ اور یہاں پر یہ پتھر سے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ تصویریں کھچوانے کے لئے آتے ہیں موسیقی